بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان نیایت رحم بلا ہے میرا رب بڑا غفور الرحیم ہے اور اس نے ہمیں زندگی بخشی آج جملت المبارک ہے اور آج پانچمہ روزہ ہے تمام امت مسلمہ کو پانچمہ روزہ بہت بہت مبارک ہو اور جس طرح رمضان المبارک آگے چلتا چلا جا رہا ہے اور آج ہے جمع رات اور کل ہے جمع اور جمع رات کی بھی بہت برکتیں ہیں اور جیسے ہی مغرب کا ٹائم ہوتا ہے تو ہم شب جمع میں داخل ہو جاتے ہیں اور جمع کی بہت بڑی فضیلت ہے اور میں اس سے ریلیمنٹ کچھ میسیج کچھ بات بھی کروں گی لیکن اس سے پہلے کہنا چاہوں گی بے زبان کو جب وہ زبان دیتا ہے جی ناظرین میں بالکل اس سائٹ سے ادھر آ گئی ہوں بے زبان کو جب وہ زبان دیتا ہے پڑھنے کو پھر وہ قرآن دیتا ہے بے زبان کو جب وہ زبان دیتا ہے پڑھنے کو پھر وہ قرآن دیتا ہے بخشنے پہ آئے جب امت کے گناہوں کو بخشنے پہ جب آئے امت کے گناہوں کو توفے میں گناہگاروں کو رمضان دیتا ہے رمضان المبارک ہمارے لیے ایک ایسا وسیلہ ہے جنت میں داخل ہونے کا جو اللہ پاک جیسے سیل لگا دیتا ہے ہمارے لیے کہ یہ کرو گے تو ستر گناہ دوں گا یعنی کہ بہت زیادہ ہو گیا نا اگر ہم عام زندگی میں روٹین میں کچھ کرتے ہیں تو اللہ پاک ہمیں بے شک دس درجہ جو ضرور ہمیں عطا فرماتا ہے لیکن رمضان المبارک کی برکات اتنی زیادہ ہیں کہ وہ ہمارے تمام چھوٹی سی نیکی پر بھی ہمیں ستر گناہ ہمارے درجات بلند کر دیتا ہے تو آپ کسی سے مسکرا کے بات کرتے ہیں تو سمجھ لیں یہ بھی سواب ہے ماں باپ کو آپ مسکرا کے دیکھتے ہیں تو آپ کو تو ویسے ہی حج کی جیسے حج آپ نے کر لیا ہو وہ سواب مل جاتا ہے پھر آپ کسی چھوٹے بچے کے ساتھ کسی ایسے بندے کے ساتھ جو آپ سمجھتے ہیں کہ اس وقت وہ بہت ساری چیزوں سے محروم ہے اس کو چھوٹا سا تحفہ دلا دیتے ہیں جیسے آپ اپنے بچوں کا خیال کرتے ہیں تو سمجھ لیں جب اس کے چہرے پر مسکراہت آئے گی اس کے دل سے جو دعا نکلے گی آپ نے سمجھ لیں آپ نے ستر درجہ سواب حاصل کر لیا اس طرح اللہ پاک نے بہت ساری آپ روزے سے ہوتے ہیں آپ کی زبان جب کلی کرتی ہے تو پھر آپ دل سے یہ دعا کیا کریں اللہ پاک مجھے بدگوئی سے بچا دیں جب اپنے کانوں میں پانی سے آپ مسا کرتے ہیں تو کہہ گا اللہ پاک مجھے برائی کی آواز اس سے بچا لیں جب آپ ہاتھ دوتے ہیں تو اللہ پاک سے کہہ گا اللہ پاک مجھے ان چیزوں سے بچانا جو میں جن ہاتھوں سے جو اللہ نہ کرے کچھ ناپتول میں اکثر آپ نے دیکھا ہے نا کچھ زرہ سی ابھی کتنی مہنگائی بڑھ رہی ہے زرہ سی زرہ سی یعنی کہ ہم کہیں گے زیادہ امیر ہونے کی خواہش جو رکھتے ہیں انہیں یہی نہیں پتا سامان سو برس کا بلکی خبر نہیں تو وہ زرہ زیادہ کمانے کے خیال میں وہ ناپتول میں کمی کرتے ہیں تو اللہ پاک ایسے ہاتھوں سے بچا اللہ پاک مجھے ایسے ہاتھوں سے بچا اللہ پاک مجھے ایسے ہاتھوں میں رکھ دینے والا دیکھ مانگنے والا نہ کر تو میرے رب نے ہر چیز میں ثواب رکھا ہے آپ جب کہتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تو آپ کے اوپر آپ اس کے اوپر اتنی ساری سلامتی دیتے ہیں اور جب وہ کہتے ہیں آئے والیکم السلام تو آپ پر اتنی رحمتیں نازل ہو جاتی ہیں آپ جب مہمان کے لئے دست اور خون لگاتے ہیں نا اس کے تو میں بارے میں جتنا بھی بولوں کو کم ہے آپ جب اللہ پاک کی آپ یہ سوچتے ہیں کہ آئے رمضان المبارک ہے ارے کوئی تو آ جائے میرے دسترخان پہ بیٹھ جائے کوئی تو آ جائے جو میرے ساتھ شیئر کر لے آپ کو انتظار کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ خود اعتمام کریں اور یہ مت سوچیں کوئی کھا جائے گا کوئی لے جائے گا اس کا کچھ بھی نہیں ہے یہ دسترخان میرا رب سجاتا ہے میری اور آپ کی تو کوئی اوقات ہی نہیں ہیں ہم اور آپ کسی کو کچھ نہیں کھلا سکتے واقعہ اور اپنے قصہ تو سنا ہوگا نا ایک بندے نے بہت بڑا کہ اللہ پاک میں لوگوں کو کھلاوں گا اس نے بہت کچھ لوازمت بنائے اور لوگوں کو بلایا لیکن اس سے پہلے کہ صرف ایک مچھلی آئی اور اس نے وہ سب کھا لیا تو کوئی کھلا سکتا ہے کسی کو جب وہ ایک مچھلی کا پیٹ نہیں بھر سکا تو وہ دنیا کو کیا دے گا اور کیونکہ میں نے جس طرح کہا کیونکہ کل کیونکہ ہم جمعہ کے دن میں داخل ہو چکے ہوں گے تو ہمارا آدھا دن نکل چکا ہوگا افکرس چار بجے کا ٹائم ہوگا تو مغفرت کا جو اور دروت شریف کا جتنا ہو سکے آپ ویٹ کریں کیونکہ کل جمعہ ہے اور جتنا آپ استغفار کریں گے استغفراللہ ربی من کل ازم بی باتوبو علیہ بچپر میں چھے کلمے پڑھے تھے اور پانچوے کلمے میں تھا کہ اللہ تو میں گناہ اس سے بچا استغفراللہ اللہ زی پنجم کلمہ استغفر استغفراللہ اللہ زی اب جتنا پڑھیں گے استغفار پانچوے کلمے میں استغفار کا بہت ذکر ہے اور بات کروں گی کل کی اس لئے بار بار کہہ رہی ہوں اور جتنا آپ دروت پاک پڑھیں گے اللہم سلی علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ آلہ و صحابہ و بارک وسلم اللہم مبارک علی محمد و علی آلہ محمد قمہ بارکتا علی ابراہیم و علی آلہ ابراہیم انکہ حمید مجید یہ دروت شریف آپ جتنا بھی پڑھیں گے اتنا ہی ثواب ہے کیونکہ میرا رب بہت خوش ہوتے ہیں ایک واقعہ ہے جب آدم علیہ السلام کا نکہ ہوا تھا بی بی ہوا کے ساتھ تو اس وقت اللہ پاک جب ان کا نکہ ہوا تو ایک حق مہر ہوتا ہے تو آدم علیہ السلام نے اللہ پاک سے کہا کہ میں حق مہر میں کیا دوں میرے پاس تو کچھ بھی نہیں تو جبرائیل علیہ السلام آئے اور آپ سنیں گے آپ خود میں بھی ایک دم مطلب کچھ چیزیں ہمیں علم میں نہیں ہوتی اور میں ایک پھر بھی میں آپ سے کہوں گی کیونکہ میں بے شک اتنا علم نہیں رکھتی میرا رب بہتر جانتا ہے صرف اللہ کی محبت رکھتی ہو اپنے نبی کی محبت رکھتی ہو اور مولا علی کی محبت رکھتی ہو اس سے زیادہ مجھے شاید کچھ نہ معلوم ہوں اس میں میرے الفاظ میں کچھ آگے پیچھے ہو جائیں کچھ کوتا ہی ہو جائے تو میرا رب مجھے معاف کرے اور آپ سے بھی معافی چاہوں گی کیونکہ مجھ سے زیادہ علم رکھنے والے شاید وہاں پر بیٹھے ہوں گے زیادہ نہیں ہوں گے کچھ تو ہوں گے تو اللہ پاک کا جو ظاہر پیغام آتا ہے اللہ پاک خود تو مخاطب بطن میں نہیں آتے تو انہوں نے کہا کہ اللہ پاک کا پیغام یہ ہے کہ آپ حق مہر میں اس وقت نہ پیسہ نہ کوئی ان کے پاس ذر زمین کچھ ایسی چیز نہیں تھی تو انہوں نے کہا کہ اب سنیں گے نا تو آپ کہیں گے سبحان اللہ تو انہوں نے حق مہر میں پتا ہے بی بی ہوا کو کیا دیا انہوں نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آپ درود پاک پڑھیں آپ درود شریف بھیج دیں یہ آپ کا حق مہر ہے سبحان اللہ کیا بات ہے میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آخر زمہ کی کہ جب روح بنی جب آدم سے بھی پہلے محمد کا ذکر تھا اور آخر تک تھا اور پھر ان کی آل پر میں درود پاک بھیجوں گی جن کو ان کے بارے میں سب پتا تھا حسن حسین مولا علی کربلا سب پتا تھا لیکن انہوں نے سبر کیا اور یہ روزہ ہمیں سبر سکھاتا ہے اگر آپ مولا علی کی تمام انبیاء کرام کی ان کی ذکر کریں تو یہ صرف سبر ہے آپ کو سبر سکھاتا ہے روزہ تو میں صرف یہی کہوں گی آج کا میسیج ہے کہ اللہ پاک ہم سب پر جو ہے رحم کرے کرم کرے رمضان المبارک کے ستکے میں اور ہمارے درمیان کوئی کالر ہیں ہیلو ہیلو اسلام علیکم اچھا جی اچھا جی ہمارے درمیان جی بتایا تھا کیا بتا رہا تھا بتایا ہیلو جی میں بات کر رہی تھی آئے ہاؤسپٹل کی اور نہیں نہیں کوئی بات نہیں it's okay life show ہے اور میں آئے ہاؤسپٹل کی بات کروں گی کیونکہ سبر و شکر کی بات ہو رہی ہے اور پھر ہمارے رمضان کی بات ہو رہی ہے روزہ کی بات ہو رہی ہے اور روزے میں میں ایک بات کہوں گی آپ سے پھر کہ ہم of course اللہ پاک نے ہمارے پاس نمازیں روزہ زکاة حج اور سب کچھ ہمارے پر فرض کیا ہے اور زکاة کی بات جب آتی ہے تو میں کہتی ہوں مخیر حضرات کو آپ نہ بھولیں اور خاص طور پر میں ابھی بات کروں گی آئے ہاؤسپٹل کی ابراہیم آئے ہاؤسپٹل علی ابراہیم آئے ہاؤسپٹل کی کیونکہ جب ہم ان بچوں کو دیکھتی ہیں جو نظروں سے جو نور نظر سے محروم ہو تو میرا دل ویسے ہی بھراتا ہے میرے پاس الفاظ خود بخود ختم ہو جاتے کیونکہ میں نے بہت قریب سے دیکھا ہے اور آپ کبھی خود اپنی آنکھیں بند کر کے دیکھیں تو آپ دیکھیں دنیا کتنی اندھیری ہے اور جب کوئی نظر آپ کو دے دے تو دنیا کتنی روشن نظر آتی ہے اور پھر آپ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں تو میں آپ سے اپیل کروں گی تہہ در سے کہ اپنی زکاة اپنی ڈونیشن جو الابرہیم آئی ہاسپیٹل کو دیں جو میمن گوٹ میں موجود ہے اگر مجھ پہ آپ کو نہیں بھروسہ مجھے نہیں چاہیے نہ وینس ٹی وی کو چاہیے آپ نے خود وہاں جا کے وزٹ کرنا ہے اور خود جا کے ڈونیٹ کرنا ہے اور ان لوگوں سے ملیں ضرور ملیں وہ چھوٹے بچے وہ بزرگ وہ عورتی بلکہ میں نے دیکھا انہوں نے انٹرنیشنل لیول کے لوگوں کے جب دوسرے ملکوں میں جا کے غریب لوگوں کی جن کی نظریں نہیں ہیں ان کو ان کو آنکھوں کی روشنی دیئے میرے رب نے ان کو منتخب کیا ہے میں اس ڈاکٹر پروفیسر صالح مہمن کو سلام پیش کرتی ہوں جنہوں نے پہلی ایٹ رکھی اور آج ڈاکٹر فتح مہمن صاحب جو ہیں وہ ڈائریکٹر ہیں اور ماشاءاللہ تمام ڈاکٹرز کو بچوں کو کیونکہ سپیشل سرجن ہیں ڈاکٹر ہیں تو وہ تو تمام ان کو لوگوں کو ٹریٹ بھی کرتے ہیں یعنی کہ سرجری بھی کر رہے ہیں اس میں اور لوگوں کو دیکھ بھی رہے ہیں بڑی بات ہے بھائی میں تو میرے پاس آپ لوگوں کے لئے الفاظ نہیں بس اپیل ہے اور میں جو اپنا ایک الفاظوں میں کہہ سکتی ہوں لیکن میں یہ کہوں گی کہ آپ ضرور جائیں اور آئی ہاؤسپیٹل کا یہاں پر میرے پاس بینر بھی موجود ہے میں یہ کر سکتی ہوں کہ آپ کی اپیل کروں اور آپ لوگ ضرور ضرور جو نیٹ کریں اور آنکھوں کی روشنی دینا تو بڑا سواب کا کام ہے تو میں چاہوں گی ان کا سپیشل پیکج بھی دیکھیں اور اس کے بعد ہم ان کے ڈاکٹر سے بھی بات کریں گے اس کے بعد ہم بریک لیں گے